بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ لوگوں کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کی پرانی عادات چھوٹ جائیں گی اب کچھ نیا نیا ہوگا اب آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ پریکٹیکل ہو جائیں گے خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں گے تو اب آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے کام، اپنے کاروبار پر رہے گی اپنے کریئر پر رہے گی اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے اب آپ لوگوں کو ایسے کام شروع کرنے چاہیے ایسے پلانز پر کام کرنا چاہیے جو لانگ رن میں آپ کو فائدہ دیں اب آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر کوئی بڑا پلان کرنا چاہیے کسی بڑے پلان پر جانا چاہیے اپنا کریئر پلان کریں اور سیٹ کریں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ نے دس سال بعد پانچ سال بعد کہاں کھڑے ہونا ہے کیونکہ اب آپ لوگ جو بھی کام شروع کریں گے اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو لازمی نظر بھی آئے گا تو قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا کیونکہ خوش قسمتی بھی رہے گی خوشحالی بھی نظر آ رہی ہے تو اس لیے اب آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے غیر ضروری جگہوں پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کرنا انویسٹمنٹ کرنی ہے تو چھوٹی انویسٹمنٹ کریں اور ایسی جگہوں پر پیسہ لگائیں جہاں سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں زیادہ سے زیادہ پرافٹ لے سکیں اور اب مئی کے مہینے میں بڑے خوش قسمت پلینٹس آپ کے رہیں گے پوزیٹیو انرجز ملیں گی اور کریئر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی لاو لائف بہتر ہو جائے گی رشتوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے وہ تمام ٹورینز جو محبت کے رشتے میں ہیں اب ان کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا آپ کے اندر ویسے بھی ایک زبردست سے کشش آ جائے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کے اندر بھی بڑی زبردست انرجز رہیں گی آپ لوگوں کی باتچیت بہت اچھی ہو جائے گی بول چال بہتر ہو گی آپ کا لباس بہتر ہو جائے گا اور اپنے محبت کے معاملات میں آپ لوگ کہیں زیادہ possessive بھی ہو جائیں گے اور اس لیے آپ کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرے گا آپ کی love life میں بھی ایک نئی انرجی آئے گی چاہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے یا پھر آپ کی محبت کی زندگی ہے دونوں میں آپ لوگ بڑی انرجی دیکھیں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے رشتوں کے معاملات میں اب critical نہیں ہونا تنقیدی رویہ نہیں اپنانا اور مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کے اندر confidence بھی بہت زیادہ آ جائے گا بہت confident رہیں گے جو بھی بات آپ کے دل میں ہوگی وہی بات آپ کی زبان پر بھی آ جائے گی کھل کے بات کریں گے کھلی بات کریں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی جس سے دوسروں کا دل دکھیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا اور اس کے علاوہ اب آپ کا مذہبی کاموں کی طرف رجحان بڑھ جائے گا روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا روحانی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی کچھ وظائف شروع کر سکتے ہیں اور اس کی positive energies آپ کے career پر بھی پڑھیں گی آپ کی ذاتی زندگی پر بھی پڑھیں گی اگر آپ زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں حج یا عمرے کا پلان بنا رہے ہیں تو بھی یہ وقت بہتر رہے گا تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کاموں میں اپنے plans میں کامیاب کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جن کاموں کے پورا کرنے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے صدقہ و خیرات لازمی کرتے رہیے صدقہ و خیرات بلاؤں کو مسئیبتوں کو ڈالتا ہے رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے بندشوں کو ختم کرتا ہے تو صدقہ لازمی کریں چاہے ایک روپے کا ہی کیوں نہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں بہت خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڑی اقسائن ہے وہ ہے کینسر برجہ سرطان کینسرینس مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لئے ایک بڑا ہی کامیاب مہینہ رہے گا کیونکہ پلینٹری پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ آپ لوگوں کی اندر بھی بڑی پوزیٹیو انرجی رہے گی آپ لوگوں کی اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بڑی کمال کے رہیں گی آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے تو وہ تمام کینسرینس جو کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں رائٹر ہیں پینٹر ہیں پویٹ ہیں ڈیزائنر ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کریئیٹیو کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ ایک روج کا ٹائم ہوگا اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں ایک نیا روج ملے گا ایک نیا بوسٹ ملے گا اور دوسری طرف اگر آپ کے رشتوں کو دیکھیں اگر آپ کے رشتوں کے معاملات میں پہلے کہیں کچھ رکاوٹیں چل رہی تھی مطلب کچھ جھگڑے چل رہے تھے اختلافات تھے یا پھر کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ کے رشتے خراب ہو گئے تھے تو اب ان رشتوں کو بہتر کرنے کا موقع بھی ملے گا تو مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کی آس پاس کا ماحول بہتر ہو رہا ہے تو اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق بگڑ گیا تھا تعلق خراب ہو گیا تھا تو مئی کے مہینے میں آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے صلح صفائی کی کوشش کیجئے گا کیونکہ مئی کے مہینے میں ایسی آپ جو کوئی بھی کوشش کریں گے اس کوشش میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اور اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ کے لیے نئے تعلقات بنانے کے لیے یہ وقت بہتر ہوگا آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ نئے پرفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنائیے اپنی سینئرز کے ساتھ نئے پرفیشنلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی یہ جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں یہ نئے لوگ آپ لوگوں کے کام میں کاروبار میں آپ کی مدد بھی کریں گے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہو جائیں گے تو نئی کچھ ڈیلز کر سکیں گے نئے سودے کر سکیں گے لوگوں کے کاروبار کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی رہیں گی کیونکہ اب آپ لوگوں کا کاروبار بڑھے گا پھیلے گا پھلے گا پھولے گا ترقی کرے گا اور جس طرح آپ کی اپنی نیچر ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں بلکل اسی طرح اب آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے اگر آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مسئلے میں پھس جاتے ہیں آپ ان کی مدد کے لیے ہر وقت پیش پیش رہیں گے ان کی مدد کریں گے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کی مدد کرنے کیلئے آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے آپ اپنے وسائل کا استعمال کریں گے آپ اپنے ریسورسز کا اپنے تعلقات کا استعمال کریں گے اور وہ تمام کے انسیرینز جو جوب کر رہے ہیں اگر آپ ایک لمبے عرصے سے ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے تھے جہاں پر اس وقت آپ کی جوب ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے جگہ سے اگر آپ خوش نہیں تھے تو اب آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں کسی ایسے شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے جس کی آپ کوشش کر رہے تھے یا پھر اگر آپ بہتر جوب کے لیے جانا چاہتے تھے آپ اپنی موجودہ جوب سے خوش نہیں تھے جوب بدلنا چاہتے تھے کسی بہتر جاب کے لیے جانا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی مائی کا مہینہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کو لازمی کوشش کرنی چاہیے بس اس مہینے آپ لوگوں نے صرف ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے اپنے پیسوں کا خیال رکھنا ہے اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کا خیال رکھنا ہے اگر آپ موبائل فون پر بینک کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں پیسوں کا لیندین کرتے ہیں یا ویسے بھی بینکوں میں اپنی چیک بوکس کا اپنے پیسوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ خدا نخواستہ کچھ چوری ہو سکتی ہے یا پھر گم ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت کرنی ہے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کاموں میں اپنے پلانز میں کامیاب کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جن کاموں کے پورا کرنے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے صدقہ و خیرات لازمی کرتے رہیے صدقہ و خیرات بلاؤں کو مسئیبتوں کو ڈالتا ہے رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے بندشوں کو ختم کرتا ہے تو صدقہ لازمی کریں چاہے ایک روپے کا ہی کیوں نہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں بہت خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب خوش قسمت زوڑک سائن ہے وہ ہے لیو لیوز مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی کمال کا مہینہ رہے گا آپ لوگوں کی ذات کے اندر بڑی زبردست قسم کی کشش آ جائے گی آپ کی پرسنیلٹی بڑی ایک کرشماتی قسم کی رہے گی آپ کی اندر بڑا اعتماد آ جائے گا تو اب مئی کے مہینے میں آپ لوگ وہ کام کر سکیں گے وہ فیصلے کر سکیں گے کہ جن کے بارے میں آپ پہلے ہیزیٹیٹ کرتے تھے ہچکچا جاتے تھے تو اب وہ تمام کام آپ لوگ بڑے دبنگ انداز میں کر سکیں گے بڑے پر اعتماد طریقے سے کر سکیں گے اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو جاب تلاش کرنے کے لیے مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا مئی کے مہینے میں آپ کو لازمی جاب کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا اور اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہیں کسی بہتر سیلری پیکج پر جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا کیونکہ مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرشورٹیز بھی ملیں گی آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملیں گے تو اس موقع کو آپ نے زائع نہیں کرنا مئی کے مہینے میں ویسے بھی آپ لوگ بڑے ڈیرنگ رہیں گے بہادر رہیں گے آپ کے اندر بڑی ہمت رہے گی بڑے پر اعتماد رہیں گے آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بڑی کمال کی رہیں گی لیڈ کریں گے جہاں بھی جائیں گے آگے آگے رہیں گے سب کو لیڈ کریں گے دوسروں کو رستہ بتائیں گے دوسروں کو سکھائیں گے دوسروں کو گائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کی گھرلو زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے آپ کی توجہ اپنے گھر پر رہے گی اپنے گھرلو معاملات پر آپ کی توجہ رہے گی آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے اپنی فیملی کے فیچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنی فیملی کے موجودہ حالات کو زیادہ کمفرٹ بنانے کی کوشش کریں گے کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کریں گے تو اس لیے آپ کا اپنی شرکی حیات کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ تمام نیو لوگ جو ابھی تک سنگل ہیں وہ تمام نیو لوگ بھی اپنی فیوچر کے بارے میں اب سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیں گے اگر آپ نہیں سوچ رہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ کو قدرت کی طرف سے پوزیٹیو انرجیز مل رہی ہیں تو اس سیکٹر میں اپنی فیوچر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اگر آپ سوچیں گے اس کے لیے پلین بنائیں گے اس کے لیے کوششیں کریں گے تو آپ کو وہاں سے پوزیٹیو ریسپانس بھی ملے گا پوزیٹیو ریزلٹس بھی ملیں گے جو آپ کوششیں کریں گے اس کا مصبت ریزلٹ بھی سامنے آئے گا تو اس لیے اب آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرچنیٹیز بھی ملیں گی نئے مواقع ملیں گے آپ کو نئے ایکسپیرینسز کرنے کا موقع ملے گا تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آگے ایک خوشگوار زندگی ہے تو آپ لوگوں کو اس زندگی کو ویلکم کہنا چاہیے اور ویسے بھی مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی رومینٹک قسم کا مہینہ رہے گا آپ کی زندگی میں رومینس آئے گا آپ کی ایسٹھیٹک سنس آپ کی جمالیاتی حص بڑی کمال کی رہے گی تو مئی کے مہینے میں آپ کو ہر اچھی چیز سے ہر خوبصورت چیز سے محبت ہوگی ہر اچھی چیز بہت اچھی لگے گی خوبصورت چیز بہت زیادہ پیاری لگے گی اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں پرپوس کرنا چاہتے ہیں وقت بہت اچھا ہے شادی کی بات چلانا چاہتے ہیں بہت اچھا وقت ہے تو مئی کا یہ مہینہ ایک طرح سے سیلیبریشن کا مہینہ بھی رہے گا تو اس مہینے کو سیلیبریٹ کیجئے کیونکہ مئی کے مہینے میں آپ کو خوشی مرانے کے کئی مواقع ملیں گے مئی کے مہینے میں آپ کی آؤڈور ایکٹیوٹیز بھی زیادہ رہیں گی دوستوں کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم گزرے گا تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کاموں میں اپنے پلانز میں کامیاب کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جن کاموں کے پورا کرنے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے رہیے صدقہ خیرات بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے بندشوں کو ختم کرتا ہے تو صدقہ لازمی کریں چاہے ایک روپے کا ہی کیوں نہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں بہت خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب خوش قسمت زوریک سائن رہے گا مئی کے مہینے میں وہ ہے سکارپیو برجی اکرب سکارپیون مئی کا یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ایک بہت ہی اہم موڈ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کی زندگی ایک نئی ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائے گی سیلف گروتھ کے لیے یہ وقت بہت اچھا وقت ہے خود کو بہتر بنانے کے لیے خود پر توجہ دینے کے لیے تو یہ وقت ہے اپنا ایک انالسس کرنے کا اپنا ایک جائزہ لیں اکیلے بیٹھیں سوچیں کہ ماضی میں آپ نے پایا کیا ہے آپ نے کھویا کیا ہے غلطیاں کہاں پر کی ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو اب آپ لوگوں کو اپنے ڈائریکشن درست کرنی ہے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو اب آگے بڑیں اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں کیونکہ یہی وقت ہے جہاں سے آپ لوگ اپنی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے کین امزرور ہو بڑے دوراندیش ہو دوسروں کے لیے آپ لوگ بڑے ہمدرد ثابت ہوتے ہو تو آپ لوگوں کو اب اپنے لیے بھی بہت مشہدہ کرنا چاہیے دوراندیشی کے ساتھ فیصلے کریں ویسے بھی مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے زندگی میں پیار لے کر آئے گا محبت لے کر آئے گا آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا اپنے پیاروں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر جا سکتے ہیں چھوٹی پر جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ اپنے بیلوڈ کے ساتھ آپ چھوٹی پر جا سکتے ہیں کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا آپ کو موقع ملے گا تو مئی کے مہینے میں آپ کو پرانی رنجشیں دور کرنے کا بھی موقع ملے گا روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا ماضی کے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے تھے اب ان مسائل کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا یا کوئی ایسا راستہ مل جائے گا کہ جن سے آپ لوگ ان مسائل کا حل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت کریئیٹیو بھی رہیں گے چاند گرہن ہے اور اس گرہن کے بعد آپ لوگوں کے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی ہو سکتا ہے کہ کچھ سکورپینز کے زندگی بالکل بدل جائے یکسر بدل جائے آپ لوگ اب تک جو کام کرتے آئے ہیں اس کام کرنے کا انداز بدل جائے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے یا پھر آپ کی جاب بدل جائے یا پھر اگر آپ پہلے ایک گھٹے گھٹے سے ماحول میں تھے ایک بند ماحول میں رہتے ہوئے آپ لوگ کام کر رہے تھے تو اب آپ لوگ کافی سوشل ہو جائیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے اور سب کی توجہ آپ پر رہے گی آپ لوگ لائم لائٹ میں آ جائیں گے آپ لوگ جو بھی کریں گے سب کی توجہ آپ پر آ جائے گی اور دوسری طرف دیکھئے وہ تمام سکورپینز جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے سولہ مئی کے بعد کا وقت بہت اچھا وقت رہے گا اگر آپ کے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو سولہ مئی کے بعد اس رشتے کو فائنل کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بزنس اگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا جاب کا واحدہ کرنا چاہتے ہیں نیا اگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سولہ مئی کے بعد کا وقت بہت اچھا ٹائم رہے گا اور وہ تمام سکورپینز جو پہلے سے کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں یا پھر کوئی بزنس کر رہے ہیں ان کی زندگی میں بیس مئی سے لے کر دس جولائی تک کا وقت بہت ہی امپورٹنٹ وقت رہے گا کیونکہ اس ڈیوریشن میں یا تو آپ کی پرموشن ہو جائے گی یا پھر آپ کو کوئی ایوارڈ مل جائے گا یا پھر کچھ ریوارڈ ملے گا کوئی بونس ملے گا یا پھر سب کے سامنے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی سب کی توجہ آپ پر آ جائے گی تو جب ہر طرف سے آپ کی ایسی تعریف کی جائے گی آپ کو ایسی پذیرائی ملے گی تو کچھ مخالفین بھی لازمی کھڑے ہوں گے کچھ حاسدین بھی لازمی کھڑے ہوں گے تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے تو سکورپینز مئی کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک کمال کا مہینہ رہے گا تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی کاموں میں اپنی پلانز میں کامیاب کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جن کاموں کے پورا کرنے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے صدقہ و خیرات لازمی کرتے رہیے صدقہ و خیرات بلاؤں کو مصیبتوں کو ڈالتا ہے رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے بندشوں کو ختم کرتا ہے تو صدقہ لازمی کریں چاہے ایک روپے کا ہی کیوں نہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں بہت خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب خوش قسمت زوڈیک سائن ہے وہ ہے کیپریکون برج جنتی کیپریکونینز مائی کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے کریئر کے لیے ایک بڑا ہی کمال کا مہینہ رہے گا ہاں مائی کے مہینے میں آپ لوگ بہت محنت کریں گے کام آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا لیکن کام کے ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن بڑھ جائے گی آپ لوگ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کریں گے محنت کے ساتھ کام کریں گے نئے چیلنجز بھی آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ چیلنجز نہیں ہیں لیکن آپ لوگ اتنی سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے کہ ان چیلنجز کو ان مسائل کا آپ لوگ بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیں گے اور آپ کی ہر جگہ تعریف کی جائے گی آپ کے کاموں کو سراحہ جائے گا کیپریکونینز آپ لوگ ویسے بھی بڑے قدامت پسند ہو پریکٹیکل ہو محتاط رہتے ہو جو بھی کام کرتے ہو بڑے محتاط انداز کے ساتھ کام کرتے ہو آپ کی طبیعت کے اندر ایک سنجیدگی رہتی ہے تو اب بالکل اسی طرح آپ لوگوں کے اندر خود اعتمادی بھی آئے گی آپ لوگوں کا کانفیڈنس بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا مئی کے مہینے میں آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ایک چام بھی آ جائے گا ایک کرشماتی شخصیت آپ روک رہیں گے دوسرے لوگوں کی توجہ آپ پر رہے گی تو جب ایسا معاملہ بنے گا تو آپ لوگوں کو اپنا جو خود پسندانہ قسم کا رویہ ہے اس کو تھوڑا چھوڑنا ہوگا کیونکہ اس رویہ کی اندر رہتے ہوئے آپ کی دوسروں کے ساتھ بحث بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر اپنی قریبی دوستوں کے ساتھ آپ کی بحث ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے بحث مباسوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور جھگڑے کی صورت میں بعد میں آپ کو پچتا نہ پڑے گا تو اس لیے آپ لوگوں کی جیسی طبیعت ہے بہت محتاط رہتے ہیں تو اس طرح یہاں پر بھی آپ لوگوں نے محتاط رویہ اپنانا ہے بحث مباسوں سے آپ نے بچنا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے ٹارگٹس کی طرف رہے گی آپ جتنا گول اورینٹڈ رہیں گے آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے ٹارگٹس اچیف کریں گے اپنے مقاصد بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے بس مئی کے مہینے میں ایک چیز نیگٹیو ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی رائے سننا پسند نہیں کریں گے آپ لوگ چاہیں گے کہ سب ہی آپ کی بات مانیں اور مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے تو اس انرجی کی وجہ سے آپ لوگ ویٹ نہیں پائیں گے آپ لوگ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں گے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو چونکہ مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کو قدرت کی طرف سے اتنی انرجی مل رہی ہے تو اس انرجی کا آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ اپنے کاموں میں جتنا ایفیشنٹ رہیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کی اپنے گھر پر اپنے خاندان پر پراپٹی والے معاملات پر توجہ بڑھے گی آپ کی اپنی ذاتی زندگی ٹاپ پیرالٹی پر رہے گی اولین ترجی رہے گی آپ کی اپنی ذات اپنی پرسنلیٹی اپنی فیملی تو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ پراپٹی بنانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی کرنا چاہیے کیونکہ مئی کے مہینے میں قدرت کی طرف سے آپ کو ایسی انرجیز مل رہی ہیں اور ویسے بھی مئی کے مہینے میں آپ لوگ اپنی ذاتی خواہشات اپنی دل کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور سولہ مئی دوہزار تئیس سے لے کر چوبیس مئی دوہزار چوبیس تک پورا ایک سال بنتا ہے اس پورے سال میں آپ لوگ ایک لمبے عرصے کے بعد بہت زیادہ رومینٹک ہو رہے ہیں تو آنے والے سال میں آپ بہت زیادہ رومینٹک رہیں گے آپ کا ایسٹیٹک سنس بڑا کمال کا رہے گا آپ محبت کے حقیقی معنی جانیں گے حقیقی معنی سمجھیں گے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو وہ محبت کا رشتہ آپ شادی میں بھی بدل سکتا ہے تو اگر آپ رشتے کی بات چلانا چاہتے ہیں تو آنے والا پورا سال مئی دوہزار چوبیس تک یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بڑا اچھا وقت رہے گا بڑا ہی زرخیز ٹائم ہے وہ تمام کے اپری کانگنز جو فنکار ہیں جو آرٹ کرافٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں فنکار ہیں موسیقار ہیں سنگر ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ایک گولڈن ٹائم رہے گا آپ لوگوں کے پھلنے پھولنے کا ترقی کرنے کا وقت ہے آپ لوگوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے تو خاص طور پر مائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور شاندار مہینہ رہے گا تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے کاموں میں اپنے پلانز میں کامیاب کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں جن کاموں کے پورا کرنے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ کی کوششیں قبول کرے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے صدقہ و خیرات لازمی کرتے رہیے صدقہ و خیرات بلاؤں کو مصیبتوں کو ڈالتا ہے رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے بندشوں کو ختم کرتا ہے تو صدقہ لازمی کریں چاہے ایک روپے کا ہی کیوں نہ کریں لیکن صدقہ ضرور کریں بہت خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ